دوستو چھے سو لگا کے سات ہزار بچائیں وہ کیسے اگر اس فالڈ کو ختم کرنا ہے تو چھے سو لگا کے مکمل انجن کو بچا سکتے ہیں ورنہ آپ کا انجن بالکل سیس ہو سکتا ہے سات سے آٹھ ہزار انویسٹ آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں تمام دوستوں کو اپنے آن لائن بیک سپیشلیس یوٹیب چینل پر خوش احمدید کرتا ہوں دوستو آج ہمارا ٹپیک ہے ٹپیک اس طرح گیا ہے کہ چینہ سیونٹی موٹرو بائیک ہے آج اس کے ٹیمیک چین کے متعلق ہمارا ٹپیک ہے اس کا ٹیمیک چین ریپلیس کرنا ہے وہ کیوں کر رہے ہیں اگر نہ کر رہے ہیں تو کتنی نقصان ہے یہی ڈیٹیل اپ سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے تو دوستو چلتے ہیں ہم موٹرو بائیک کے پاس موٹرو بائیک کو ایک مرتبہ سٹارٹ کر کے اس کا سونٹ سنتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کا ٹیمیک چین ریپلیس کرتے ہیں تو دو دوستو چلتے ہیں اپنے پراسس کی طرف جی تو دوستو یہ موٹرو بائیک ہے ہائی سپیڈ موٹرو بائیک ہے اور اس کا ٹیمیک چین جو ہے وہ آواز کر رہے ہیں اور ٹیمیک چین بھی آواز کر رہے ہیں اور ٹیمیک چین کے جو ہے وہ ہارڈ بھی ہوا ہوا ہے وہ کیسے جب کھولوں گا تو انشاءاللہ میں ڈیسی سنبھل ٹیم انشاءاللہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا سب سے پہلے موٹرو بائیک کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کر کے اب اس کا ایک مرتبہ سونڈ وہ ٹری جی تو دوستو یہ موٹرو بائیک کی بیسیک سونڈ ہے اور ہم ٹیم کو بھی بچائیں گے یہ اس کے اندر آواز آ رہی ہے اور اس آواز کو اگر ہم ختم نہیں کرتے فار ایک زمپل تو اس کی ایلپم کی جو سپروکٹ ہے وہ اس کی ختم ہو جاتی ہے ایسا ایسا اس کے ٹیت جو ہے وہ کٹنا شروع ہو جاتے ہیں جس جس ٹیم ٹیت کٹ جاتے ہیں تو ٹیمیک چین اوپر سے سلپنگ کرتی ہے اس وجہ سے آپ کا آئل پمپ موٹرو بائیک کا بند ہو جاتا ہے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے پسٹن کو بھی آئل پمپ آئل دے رہا ہے اور سینٹری فیوگل سے آئل گزرتے ہوئے کنیکٹنگ راڈ کے اندر بھی آئل پمپ بھی آئل دے رہا ہے اگر یہ آئل نہیں پہنچے گا تو ساب دیرے سیس ہو جائے گا پھر سات سے آٹھ ہزار پے کا نقصان ہے لیگر کھول 가운데u گے اللیور کھولیں کے بعد اس کا گیر لیور کھولنے کے بعد ایک مینگنٹ کیس اتاریں گے ٹیمیک چین چینچ کرنے سے پہلے دوستو ہم یہ سیڈ کیس گر مینگنٹ کھولنے سے پہلے ہم مینگنٹ کو ٹاپ پہ کریں گے ٹاپ پہ کر کے اس کے بعد یہ کیس گھولتے ہیں کیس گھول کے ہم اس کی ٹیمیک پہلے چیک کریں گے آیا کہ جو پہلے کی ٹیمک ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہے ٹھیک ہے اگر نہیں ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی بیٹا یہ کیس کھول لو ٹیمک ٹھیک ہے دوستو اب ہم اس کی ٹیمک چین کھولیں گے اور اس کو میکنٹ کو کھولنے سے پہلے ہم یہ نو ایم ایم کے بولڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ڈان مارڈل کی کیٹاگری میں ہے اور یہ ہم یہ بولڈ کھولیں گے تین سپراکٹ کو بیر نکال لیں گے دوستو کچھ اس طریقے سے اور ٹیمک چین کو واپس ریٹن کیم کے اوپر بٹھا دیں گے اور دوستو اب ہم نے کھولنا ہے یہ بڑا رولر گوگوٹ کا بولڈ یہ دیس ایم ایم کا بولڈ ہے دیس ایم ایم کی ٹی راڈ استعمال کرتے ہو ہم یہ بولڈ کھولیں گے اور اب دوستو ہم کھولیں گے اس کا میکنٹ جو کہ چودہ ایم ایم کا اس کے پر نٹ ہوتا ہے چودہ ایم ایم کا نٹ کو ہم نے کھول لینا ہے اور یہ پولر استعمال کر کے ہم نے میکنٹ کو بہر نکالنا ہے جی تو دوستو میکنٹ کو ہم نے بہر نکال لیا ہے اور پولر بھی کھولیں گے میکنٹ کو رکھیں گے سیڈ پہ اب ہم نے یہ بولڈ کھولنے ہیں دو جی تو دوستو یہ بولڈ کھول لیا اور یہ چھوٹا رولر اور اب ہم نے یہ رولر پٹی بھی کھولیں گے دوستو یہ ہم پہ ستارہ ایم ایم کا بولڈ لگا ہوتا ہے اور ستارہ ایم کی ٹی راڈ کی مدد سے ہم نے یہ بولڈ کھولنا ہے رولر پٹی کو ہم نے بہر نکال لیا ہے اس کو چیک کریں کہ جہاں پہ رولر گوٹ چال رہی ہوتی ہے تو اس کو چیک کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس پین کی ڈاول ٹائپ ہے یہ اس ڈاول کو لوزنگ تو نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی ویپریشن کر کے جو رولر گوٹ ہے وہ آواز کروانا سٹارٹ کر دیتا ہے ٹیمیک شین کو اب ہم نے پوری ٹیمیک شین کو بہر نکال لینا دوستو اب دوستو میں بڑا گوٹ بھی آپ سب دوستوں کو دکھانا چاہوں گا کہ بڑے گوٹ کی کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے اب اوپر سے جو اوپر سے جو اس کی کون ہوتی ہے جو ٹیمیک شین کو سپورٹ دیتی ہے وہ اس کی گس گئی ہے بالکل ختم ہو چکی ہے اب ہم اس کو سیڈ پہ پھینکیں گے اور ٹیمیک شین کو بہر نکالیں گے یہ اس کی دوستو ٹیمیک شین ہے جو کہ اس کے اندر سے ہم نے ابھی نکالی ہے بہت ساری لوز ہو چکی ہے اچھے یہ جب لوز ہوتی ہے تو یہ بڑی ہو جاتی ہے اس لیے یہ پھر چھنچن آواز کرنا شروع کر دیتی ہے اور یہاں پہ دوستو جو ہم نے نقصان کو بچانا ہے اب اس کے بارے میں میں پوری ڈیٹیل بتاتا چلو کہ یہ سپراکٹ ہوتی ہے آئل پوم کی اب دیکھیں دوستو یہاں پہ اگر آپ کو نظر بھی آ رہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دناتے جو ہیں وہ کٹ لگنا ان کو شروع ہو گیا ہے مطلب ہے کہ گسنا شروع ہو گئے ہیں اگر اس کو پراپر طور پہ اگر ہم تھوڑا سا ٹیم اور چلا لیتے تو یہ سپراکٹ کو ختم کر دیتی جب یہ سپراکٹ ختم ہوتی ہے تو یہ جب یہ سپراکٹ موو نہیں کرے گی تو آئل پم بھی کام نہیں کرے گا پریشر سے آئل نہیں جائے گا تو اس آئل نہ جانے کے وجہ سے انجن سیس بھی ہو سکتا ہے تو اس کے اندر ٹیم ایک شین جو ہے وہ چوراسی لنگ کے جائے گی میرے پاس اس ٹیم کرونلی فان کی ٹیم ایک شین ہے اور یہاں پہ واضح لکھا گیا ہے چوراسی ایل مطلب کہ چوراسی ایل کی چوراسی لنگ کی ٹیم ایک شین یوز کریں گے یہاں پہ ایٹی ٹو ایل کی بلکل بھی یوز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ٹیم ایک شین سیونٹی ہنڈا کے لیے ہوتی ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے اور یہ ٹیم ایک شین ٹیم ایک شین اس طرح ڈال جائے یا اس طرح ڈال جائے اس کا کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا فرق نہیں ہوتا اب ہم اس کے اندر ٹیم ایک شین اسٹال کریں گے دوبارہ اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم نے نکالی دوسری سیڈ سے لیکن ہم نے اس کو فٹ دوسری ہیڈ والی سیڈ سے کرنا ہے کچھ اس طرح سے ٹیم ایک شین کو ہم کنیکٹنگ راڈ کے اوپر لے آئیں گے پھر سپراکٹ کے اوپر بٹھائیں گے اور اس کے بعد کیم کے اوپر بٹھا کے بولڈ آگے کر لیں گے اگر ٹیم ایک شین یہاں سے گر بھی جائے تو واپس نیچے نہ چلی جائے محنت دوبارہ نہ کرنے پڑے تو اس لئے یہاں پہ بولڈ لگائیں گے اب دوستو جو اس کے اندر رولر گوٹ میں یوز کر رہا ہوں وہ بھی میکرون لی فان کمپنی کے یوز کر رہا ہوں دو ٹیم ایک شین رولر گوٹ ہوتے ہیں ایک بڑا ہوتا ہے اور ایک چھوٹا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے بڑا لگانا ہے بڑے لگانے سے پہلے ہٹ کرنے سے پہلے ایک مرتبہ بولڈ کو اس کے اندر لگا کے چیک کریں گے کہ یہ جام تو نہیں ہے یہ چیز لازمی چیک کرنی چاہیے دوستو کہ بعد کی ٹینشن سے پہلے والا چیک اپ جو ہوتا ہے وہ بہت بارے میں رہتا ہے اب ہم اس کا بولڈ لگا دیں گے ذرا رولر گوٹ کو سیس پلا کے کچھ اس طرح سے اب ہم نے اس کو ٹیڈ کر دینا ہے اب ہم اس کا چھوٹا رولر گوٹ پٹی لگائیں گے لیکن ایک مرتبہ ہم ٹینشن راڈ کو پریس کر کے چیک کریں گے بالکل ٹھیک ہے پریشر لیک نہیں ہے تو پھر اب ہم اس کی پٹی فٹ کر دیں گے ستارہ ایم ایم کا دوستو بولڈ لگے گا فلٹ ایڈ کر لیا اور اس کے اندر اتنی ہلکی سی دوستو پلے لازمی ہوتی ہے اب ہم چھوٹا رولر گوٹ لگا دیں گے گوٹ لگانے کے بعد اب ہم پلیٹ دوبارہ اس کی فٹ کریں گے ایک رنگ اس کے اوپر یہ رنگ لگا دیں گے دوبارہ اپنے فیس پہ اور آئل کو ہے وہ ہم نے صاف کر لینا ہے اب ہم نے پلیٹ فٹ کر دینا ہے پلیٹ کو آرہی ہی یہاں پہ سلیکون لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو مزید سمت بونڈ نہیں لگائیں گے پلیٹ کو اچھے طریقے سے ہم فٹ کر دیں گے اب دوستو ہم نے میگن فٹ کرنا ہے جی تو دوستو اب ہم نے میگنر کو رکھنا ہے ٹاپ پہ یہاں پہ ایک نشان ہوتا ہے جو کہ ڈاٹ نشان نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر ہم نے ٹی کا نشان برابر کر کے اب ہم نے ٹیمک شین کی ٹیمیں کرنی ہے جی تو دوستو یہ میں ایک بول لگا کے کیم کو پہلے بحر کی طرف اس کو نکال لیں اس کے بعد انشاءاللہ میں ٹیمک شیک کرواتا ہوں اس کا آپ کو جی تو دوستو یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ بلکل ہی ڈاٹ کے اوپر بلکل کٹ کے بلکل ہی برابر ہے اس کا لنک بھی اور سپروکٹ کے اوپر ڈاٹ کا نشان بنا ہے وہ بھی اور کٹ یہ بلکل ہی برابر ہے اور یہاں سے بلکل ہی ٹی کے اوپر بلکل برابر ہے کیونکہ یہ ٹاپ پہ ہے اور آگے بھی وہاں پہ ٹاپ پہ ہے ٹیمک شین میں وہاں آپ کو چیک کرواتا ہوں دوستو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کٹ کے بلکل ہی برابر ہے بلکل ہی پرفیکٹ ہے اور دو اس کے دوسرے بھی بولڈ لگا دیں گے جی تو دوستو یہ بلکل ہی پرفیکٹ ہو گیا ہے بلکل ہی لگیا ہے ٹیمک بھی بلکل برابر ہو گئی ہے اب ہم اس کی یہ جو گول کیس ہے وہ گول کیس لگا دیں گے ہم اور یہ کٹ بنا ہوتا ہے دوستو یہ جو گول کیس کا کٹ ہوتا ہے ان دو کٹوں کے بلکل ہول میں برابر میں اس کو بٹھانا ہے اب دوستو اس کا میگنٹ کیس فٹ کر دیں گے جی تو دوستو ہم نے میگنٹ کیس بھی فٹ کر دیا اور ایک مرتبہ ہم نے اس کا بڑے گوٹ کا جو بولڈ ہے وہ ایک مرتبہ تسلی سے چیک کر لینا ہے تاکہ وہ لوز نہ رہے تو بوٹر بھائی کا ہم سٹارٹ کریں گے سٹارٹ کر کے اب اس کا سونڈ سنتے ہیں دوستو کے فینلی اس کا اب سونڈ کیسا نکلا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جی تو دوستو یقین جانے بلکل ہی سموت ہوگی ہے اور جو نیکسٹ ہمارا ایک شک تھا کہ بھی اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہو جائے وہ بھی ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بلکل سیٹسفائیڈ ہو چکا ہے اب اس کے اندر جو سونڈ ہے وہ بلکل ہی لیس ہے الحمدللہ الحمدللہ بلکل سموت ہو چکا ہے اور یہ ٹاپک امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے چوز کی ہے اور سب دوستوں کے لیے ویڈیو بنائی ہے یہ سب دوستوں کے کارامہ دور یہاں پہ میں اپنی بات کا اختتام کرتے ہوئے سب دوستوں سے اجازت چاہوں گا اور سب دوستوں سے خزارش بھی کروں گا کہ دوستوں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں لائک کریں شیئر کریں کمنڈ کریں اور فیس بک پہ آن لائن بائک سپیشلیس کے نام کا پیج ہے اس کو بھی فالو کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی ویڈیو میں اب تک کے لیے اللہ حافظ